موسیقی 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 اپنی جلاری شان دکھائی مینہ تجھو میں ساری خدا ہی خدا کے برے تیری جائے جائے ہو خدا کے برے تیری جائے ہو خدا کے برے تیری جائے ہو خدا کے منرے تیری جائے ہو خدا کے منرے تیری جائے ہو خدا کے منرے تیری جائے ہو design ساکے بردے تیری چہو ساکے بردے جس نامیں قدرت بائی جاتی ہے باقلہ میں قدرت بائی جاتی ہے جو چشمہ کلوری سے بیتا ہے جو چشمہ کلوری سے بیتا ہے وہ آنڈی پاکوں کو دوتا ہے جس نامیں قدرت بائی جاتی ہے باقلہ میں قدرت بائی جاتی ہے وہ آنڈی آنکھیں بھوتا ہے وہ آنڈی آنکھیں بھوتا ہے اور مرد مردہ کرتا ہے اور مرد مردہ کرتا ہے یہ خونہ میں وہ کونہ گاروں کو بولاتا ہے وہ کونہ گاروں کو بولاتا ہے اور دل میں شانی بھرتا ہے اور دل میں شانی بھرتا ہے یہ خونہ میں قدرت بائی جاتی ہے آنڈالوں میں وہ کونہ گاروں کو باق کرتا ہے وہ کونہ گاروں کو باق کرتا ہے اور مرد مردہ کرتا ہے اور مرد مرد مردہ کرتا ہے یہ سنام یہ سنام میں قدرت بائی جاتی ہے باقلہ میں قدرت یہ سنام 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 جنہی کی آجا جنہی کی خلدے بہت یہ سنام 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 دوس پر لہو جو بہا ہے تاغر دل کا دولہ ہے روپ پر لہو جو بہا ہے تاغر دل کا دولہ ہے تیرے میرے پاپوں کا وہ دا زندگی کا دل ہو ہی آرہ تیرے میرے پاپوں کا وہ دا تیرے میرے پاپوں کا دل ہو ہی آرہ موسیقی 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 سو آگے آجے تک پیشے جو آئیں گے وہ پیٹھتے رہے گا آگے آجے موسیقی آگے آجے موسیقی 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 موسیقا 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 جو بیٹھا تھا میرا دوست اس نے پے کر دیا ٹکٹ تو ملے گی ٹکٹ سے معافی نہیں فرق اتنا ہی ہے آپ نے جو دینا تھا وہ کس نے دے دیا and now you owe it to him he will not accept your money but مرتے دم تک you owe him he paid کیونکہ آپ کے پاس دینے کلیے تھا نہیں تو ٹکٹ معاف نہیں ہوا بات سمجھ میں آئے آپ نے پولیس والے کو تو بول دیا سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں no sir it doesn't work گلتی کی ہے ٹکٹ تو ملے گی بس اتنا ہے بگل میں جو بیٹھا تھا اس نے دے دیا and now you owe it اس کے کارن اب بچ گیا ہے تو اس لیے اب پھر دوبارہ گاڑی چلا ہوگی اگلا ٹکٹ ملے گا دوسرا کوئی دینے کے لیے نہیں ہے یہشو آپ کے لیے ایک ہی بار مرا ہے بار بار نہیں مرے گا اس لیے میں نے اپنے دینک جیون میں ہر بات میں I need to be careful میں آج ایسا کیوں ہوں کیونکہ ایک میرے لیے مرا اور اسی کے لیے ہم بار بار پھر بھو بھوز بھی بھاگ لیتے ہیں اور ایک ویشواسی بپتسمہ مل لیتا so any questions regarding to what we studied yesterday آج ہم لوگ دیکھیں گے یہشو کیسے چلا کل میں نے promise کے ویشے میں بھی کہا اور پربو یہشو کے cruise کے مرتیو کے ویشے میں بھی just کچھ باتیں کہیں تو any questions جو سکھایا اس میں I want you to be clear about it and then we'll proceed to the next many are called few are chosen what is the difference between the call and the children opportunity is parmesha sabko deeta parmesha ne manusha ko je bana he doesn't want anyone to be lost not one کیونکہ خدا کی نظر میں ہم سب اتنے بیش کیمتی ہیں میری طرح کوئی اور دوسرا ہے نہیں and the creator knows کہ eternity کتنا بھائیانک ہے ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن وہ جانتا ہے اسی لیے نا خود آ کر ہمارے بدلے جان دیا نہیں ہے تو اس کے نرگ کے آگ سے کون بچائے گا اگر یہ شکر اس پر جان نہ دے منوشی کے لیے کوئی آشا نہیں ہمیں جو آگ ہے آگ بولنے سے یہی جو ہم مچس کی تلی سے آگ لگاتے ہیں اسی کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ آگ بجھ بھی جاتی ہے لیکن وہ جو آگ ہے وہ پرمیشر کا کرود کا آگ اس سے ہمیں کون بچائے اور نرگ ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہے it is for it is forever so ہم وشواسیوں کے من میں ایک بات آگئے کہ God is love خدا ماف کرے گا جتنی مرجی گلتی کر لو وہ ماف کر دے گا بس میں نے اتنا مافی ہی مانگنا اس لیے آپ دیکھیں ان کے رومن کیتلکس میں گوڈ فریڈے جب آتا ہے تو کڑوا پانی پیتے ہیں اور گھٹنے کے پر گستے ہیں وہ سوچتے بس اتنا ہی ہیں مسلمان بھائی بھی دن میں نماز پانچ بار پڑتے ہیں ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں سوچتے ہیں بس اتنا ہی ہیں مافی مانگ لو ابھی ہم انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو ادھر ہم یہ طریقے سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں ہم ایسے تھوڑی چلاتے ہیں پاکستان میں یہ انڈیا میں ہمیں تھوڑی سی چھوٹ دے دو آپ دیکھو ہم گاڑی کیسے چلاتے ہیں ہمیں سڑک تھوڑی چاہیے ہم تو گھر کے پیچھے سے بھی نکال لیں پیر کے بیچ میں جگہ ملی ادھر سے بھی گاڑی نکال لیں فٹ پاکستان کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دیں یہ گورہ ہمیں ایسے لکیر میں کیسے چلاتا ہے what's the reason ساجہ اتنا شکت ہے انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو پولیس والے کو پچاس روپے دے دو کام ہو جائے گا لیکن یہاں تو نہیں ہوگا so the law is tough so اگر ادھر کا law اتنا tough ہے تو do you expect god is soft ہمیں دوکھا دیا جاتا ہے by saying god is just love no sir پرمیشن دھرمی ہے پرمیشن نیای ہے سو سب کو موقع ہے لیکن ان میں سے جو چنے گئے ہیں وہ کون ہیں جو مسیح کی طرح چلتے ہیں they are the chosen ones کیونکہ انتکال ہے so yes اور کوئی questions question نہیں ہے تو پھر let's move on کل میں نے جو سوال پوچھا تھا پہلا آدم اور آخری آدم کے بیچ کا فرق میں نے ایک ہومورک دیا تھا تو بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے پربو ییشو میں نے کل شام کو last میں میں نے بتایا تھا پربو ییشو کو دیکھ کر ہم نے چلنا تو میں نے بائبل اور بائبل کا cover آپ کے سامنے رکھا تھا یہ بتاتا ہے وہ کون ہے خدا خود ہے اور یہ پورا ہماری طرح کا انسان ہماری طرح کا انسان بولنے وقت یہ مجھ سوچئے صرف باڈی ہے باڈی سول سپرک یہ cover میں آپ کو دکھا رہا ہے this is man christ jesus آج جادتر جگہوں میں اس بات کو قبولہ نہیں جاتا we have to understand ییشو مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں یا وہ بتلہن کی چرنی میں جو اس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں یا وہ ترخان کی دکان میں جو ترخان کا کام کر رہا ہے آپ کے سامنے ڈیمی گارڈ نہیں ہے وہ نبی نہیں وہ خدا خود آپ کے سامنے یہ منوش نہیں بنا ہے پرمیش اور منوش بن نہیں سکتا کیونکہ خدا میں کوئی بدلاہت بدلاون نہیں ہوتا ہے he cannot change himself اس لئے آپ نکال لیجئے دوسرا پتہ ہے فلپیوں دوسرا آدھیا ہے اس کا پان سے پڑی پان سے آرٹس فلپین چپٹر ٹو ورس فائی ٹو ایٹ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسیب کا دکھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پڑھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سنجھ بلکہ اپنے آپ کو خادی کر دیا اور خادی کی صورت اکتیار دی اور انسانوں کی مشاہد ہو گئے اور انسانی شکر میں سائر ہو کر اپ نے آپ کو پس کر دیا اور یہاں تک پرما پٹا رہا کہ موت برکے صلی بھی موت گوارا دی ادھر انگلیش میں میں پڑھ رہا ہوں let this mind be in you which was also in christ jesus urdu میں کیسے ہے جور سے پڑھ دیجئے اس میں کیا جی ایک کپ مساج کا مطلب کیا what do you mean by mind جیسے ہمارے سامنے یہ ترخان میں ترخان بول رہا میرا وشوا سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہودی اسے جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اسے کارپینٹر تو وچن کہتا ہے جیسا یہ کارپینٹر کی سوچ تھی ویسا ہی میرا اور آپ کا بھی کیا ہونا ہے سوچ ہونا ہے ہماری سوچ میں اور مسیح کے سوچ میں فرق کیا ہے یہ دیکھ 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 یہ یہ دیکھ ہم دیکھتے ہیں اس کا verse 6 پڑھ لی جی چھتا verse اس کا کیا مطلب ہے آپ بتا دیجئے انگلیش میں ہے who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God اس کا مطلب آپ نے بہت بار یہ کلام سنا ہے اس کا مطلب کیا بائبل کھول لی جی پڑھ لی جی اور مجھے سمجھا دی جی اس کلام کا مطلب کیا آپ لوگ نئے وشواسی نہیں ہیں پرانے ہیں بہت وچند سنا ہے تو میں چاہوں گا آپ مجھے بتا دیجئے یہ آیت کا یہ کلام کا مطلب کیا ہے خدا کرو اس کے دوارہ ہم سے کیا بتا رہا بولی غلط ہوگیا تو بھی tension مطلب دیجئے بول دیجئے نا جوان ہیں youngsters also if you feel can also answer who being in the form of God thought it not robbery to be equal with آپ بولی میں چپراؤں جب تک نہیں بولو کہ میں آگے نہیں جاؤں گا we are used to hearing messages but this is Bible class he did not use his he did not divine powers need to because he was God but he walked as a man نہیں ایدھر یہ آیت اس آیت کا صرف مجھے بتا دیجئے just this verse who being in the form of God yeah بولیے بولیے please کہ میں دوبارہ آپ سے بول رہا ہوں کیوں ہم یہ سیکھ رہے ہیں آپ نے اور میں نے جیسے ییشو چلا میں میں بھی اسی میں قدم میں قدم ملا کر چل نا اس کا مطلب کیا ہے did not keep it to himself so can you just explain what does it mean take your time try to explain because the final goal is ہم یہ بچان کیوں سیکھ رہے ہیں ابھی ایک example سوچے یہ اتنا complex just ایک من میں ایک بات بتا رہا ہوں یہ اتنا بڑا complex کیا ہمارے بس کی بات ہے ایسے بنانا ہاں جی بنے گا ہم سے لیکن is it God's grace that God has allowed us اتنا انتظام کر دیا کی ہم آرام سے ادھر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں بس مہینے کا فیس ہی دی نا ہم پاکستان سے آئے اور ہمیں ادھر آراد کا جگہ ہم کیا سوپن میں بھی ایسے سوچ سکتے ہیں نا so God arrange this place for us look at all the privileges that he has given us why so that I walk میں ادھر آیا میں کلام بھی سنا میرے جیون میں اتنے عجیب کام بھی خدا نے کیے اور اگر میں چل نہیں پایا what's the use of all of that بات سمجھ میں آرہی so میں نا یشو کی طرح چل نا to understand how he walked یشو چل کیسے پایا میں جب دوبارہ بول رہا ہوں یشو چل کیسے پایا کون سا یشو یہ اب ہمیشہ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں عادت ہے ہمیشہ ایسے دیکھنے کے لئے ہمیشہ ایسے دیکھنے کے لئے لیکن can you imagine اس کے یہی وشے میں ہم پڑھ لیجی آئیز ایسے 53 1 یہ فلپیوں میں آئیں گے آئیز ایسے 53 1 پڑھئے ایسے آئیز 53 1 yes question mark english who had believed our report english میں urdu میں کیسے ہے ہمارے پیغام پر یعنی جو بات میں آپ کو بول رہا ہو نا یہ عام آدمی وشواس نہیں کر سکتا آج دنیا مانتی ہے کہ ییشو نے کروس پر جان دیا بیتلیم میں آیا کروس پر جان دیا مرے مے سے جی اٹھا دنیا مانتی ہے گوڈ فرائیڈ مناتے کرس مناتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن کتنے یہ مانتے ہیں کہ خدا سمپون منوش بنا میں دوبارہ بول رہا ہوں اس بات کو سمجھنا دنیا یہ مانتی ہے یہ ماننے کا مطلب کیا ہے خدا بات کے اندر آگیا بات کو کون قبول کرے گا نمبر ٹو اسی کے ساتھ اسی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے اور خدا کا باجو نا سو خدا کا ہاتھ آگے کس پر ظاہر ہوا تو اب اگلی بات اب اگزامپل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرے پاس ایک پسٹل ہے ایسی ہے نا پولیس والے سب جو بڑے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتی یا تو تلوار یا تو اب آپ بولو یہ پسٹل دلیری کی نشانی ہے در پوک کی نشانی ہے بولو میں آپ کے سامنے آئے میرے پاس ادھر ایک پسٹل ہے یہ میرے دلیری کی نشانی یا در کی نشانی لیکن ہم سوچتے ہیں سب سے ڈرپوک آدمی سامنے کھڑا کیا لے کر جو دلیر ہوتا ہے اس کو کیا نہیں چاہیے ڈنڈا بھی نہیں چاہیے بندوق بھی نہیں چاہیے جو ڈرپوک ہوتا ہے اس کو کیا آتا پسٹل سو ادھر میں یہ بھی کیا بول رہا ہوں دیکھئے نا کی منوش بنا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ آپ اس کا سیکنڈ ورز پڑھ لیجی دوسرا بچہ پڑھ لیجی برادو جی 53 کا 2 سیکنڈ ورز کا سٹارٹنگ کیا ہے نہیں نہیں اس سیکنڈ ورز کا سٹارٹنگ اس میں نہ کوئی کوپل ہے کوپل ہے بس اتنا کوپل کا مطلب گیا اس کے آگے کوپل کی طرح بول نا چھوٹی سی یعنی کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آرہا کوپل کا مطلب چلنا بھی نہیں جانتا کون ییشو نہیں کون کادر متلک آپ کے سامنے کیسے جس کے چارن طرف سیرافیم ہمیشہ قدوس قدوس بول کر چلتے اڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے آیا ہے کوپل کی طرح look at the irony defenceless کوپل کے بعد آگے کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کوپل کے بعد یعنی جہان سے کبھی کوئی امید بھی نہیں تھی وہاں سے وہ اگلا کیا ہے اب آپ برا نہیں ماننا ہم شیشے کے سامنے کڑے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیوں برا مت مانی I have to tell you as ministers we have to tell you the facts right on your face آپ کے اندر ایک inferiority complex ہے کی میں خوبصورت نہیں ہوں اسی لئے آپ اتنی مہنت کرتے ہیں آپ کی سوچ میں کیا ہے میں کیا نہیں ہوں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے bag میں بھی چھوٹا شیشہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں car میں بیٹھ کر بھی تھوڑا تھا کیوں you are not beautiful in your own eyes now no matter what you do آپ کی خوبصورتی کبھی بڑھنے والی نہیں کیونکہ آپ خود کی نظر میں کیا ہو بولی آپ کے اندر ایک inferiority complex ہے کہ میں کیا نہیں ہوں خوبصورت نہیں ہو اور یہ چیز کے قارن آپ یہ اتنا سارا مہنت کر رہے ہیں آپ جتنا بھی کروگے پھر بھی شیشہ دیکھتے رہوگے کیونکہ من میں کیا نہیں ہوں خوبصورت اب آپ جو مرجی لگاؤ فائدہ کیا ہے کیونکہ آپ کے من میں تو یہ بات سمجھ میں آ رہا اب میں کالا ہوں رہی اب آپ لوگ کے بیچ میں اتنا کالا نہیں دیکھتا لیکن جب میں گوروں کے بیچ میں جاتا ہوں اور سپیشلی فورٹ سین جون سائیڈ میں ادھر بالکل pink ٹائپ ہے میرے من میں بیٹھ گیا کہ میں کالا ہوں اب میں جتنا مرجی پاور لگاؤں کیا گورا ہوں گا میں یہ کیوں بولا کادر جس نے ہمیں خوبصورتی دی اس نے کون سا روپ لیا ہے اس نے کون سا روپ لیا ہے اس میں کو کیوں اس میں آگے کیا ہے کھوبصورتی اکیلا نہیں آگے کیا بھی لکھا ہے پڑھئے بس اتنا اس میں نہ کوئی شکل اور ہم بھی تو بولتے اس کی صورت دیکھو اس میں کوئی خاص خوبی کچھ بھی ہمیں attract کرنے کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں کیوں موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے he was so beautiful جب چلتا تھا نا لوگ اس کو گھر گھر کر دیکھتے تھے he was beautiful لیکھ جس نے سب سریشتی کو خوبصورتی دی ہے اس نے کون سا روپ لیا ہے کوئی شکل اور صورت کیوں اور یہ خدا کا باجو ہے یہ چھوٹا بچہ جو helpless ہے اور جس میں کوئی خوبصورتی نہیں یہ خدا کا باجو کیسے ہو سکتا کیونکہ ہماری سوچ کیا ہے جس کے پاس بندوق ہے وہ طاقت والا بات سمجھ میں آئے جس کے پاس بندوق نہیں ہے وہ کمجور ہے ہماری سوچ ایسے اب آپ لوگ نے دیکھا ہوگا مجھے نہیں معلوم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ دکھا کرتا اور جس کے پاس سب کچھ ہے نا اور نارمل ٹی شٹ میں چل لے گا یہ بیزوز کو دیکھا ایک ہی ٹی شٹ ہوتی ہے اس کی ہم نے کوٹ سوٹ ٹائی اور خدا جانے سینٹ پرفیوم سب لگایا اور جس کے پاس آرمو خربو ہیں وہ کس میں چل رہا ہے کس میں نارمل ایک ٹی شٹ میں بل گیٹس کو دیکھو سیدھے سادھے چل ہوتے ہمارے پاس جیر کھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہے جیر کھانے کے لئے بھی نہیں ہے پھر بھی جو ہم دکھا کرتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے دکھا کرتا ہے اور جس کے پاس سب کچھ ہے نا اس کو دکھا وے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر دی آیا ہے میں سے کیوں آیا باہر دکھا کر کر اٹریکٹ نہیں کرے گا دنیا کے ہیرے کے ویپاری ہے نا وہ یہودی ہیں اب برسلز ہیں انکہ مہین برسلز انٹورپ ہو گیرا یہ جب ہیرے کا ڈیلنگ کرتے نا ہول سیل میں جب ہیرے کا جب ہوتا ہے تب ان کے جو ڈیلرز ہوتے ہیں یہ ہیرے کو کوئی بیگ میں لے کر نہیں جا رہے ہوتے پرانا کوئی نیوز پیپر کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی اندر یہ ہیرہ رکھ کر جاتے ہیں کیوں باہر سے کچھ دکھائی دینا تو لوگوں جس میں کوئی اٹریکشن کچھ نہیں ہے کون ہے بشواس کرو گے ادھر ہی لکھا مسیح جیسا میرا کیا ہونا چاہیے کیوں دکھاوا کر رہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو کالے لوگ ہوتے ہیں نیو چلے جاؤ کپڑا کھریدتے اس کا ٹیگ نہیں نکالتے دیکھا کیا نہیں نکالتے ٹیگ نہیں نکالتے وہ ٹیگ کے ساتھ چل رہے ہوتے کیوں میں نے نیا کھریدا دکھانے کے نیا دوسروں کو کیا کر رہے دکھا رہے اس کا ٹیگ ابھی بھی لگا ہو ہے اور ہم بولتے ٹیگ سو میرا اندر مسیح کا وہ مساج ہونے کا مطلب جو ساری سرشتی کا بنانے والا میرے سامنے کیسے ہے سادھ ہارن ایک بچے کی طرح تو اب آپ بتا دیجئے فلپین چیپٹر ٹو ورڈ سکس کا میننگ کیا ہے فلپین دو کچھے میں دوبارہ یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے من میں بات ذہن میں بیٹھ جائے اس کے بارے میں ہے یہ بولنے ہو کت مین سو پلیس ٹرائی ٹو ایکسپلین بولیے 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 دیکھیں ایک اور اس سے سمبندیت ایک اور ویشے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں بچن ہم سنتے ہیں یہ پرمیشر کا وچن نیوکلئر ویپن سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہے یہ خدا کا کلام ہے نا لیکن یہ وچن نے مجھے انرجی دینا ہے تو ہم کلام سنتے ہیں چلے جاتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے یہ کلام نے مجھے اگر طاقت دینی ہے تو میں بیٹھ کر یہ کلام کو کیا کرنا سننا نہیں بیٹھ کر اس وچن کو دھیان لگانا ہے میں نے سنا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جب آپ من لگاتے تب جا کر یہ کلام آپ کو کیا کرے گا وہ انرجی دیتا ہے چلنے کے لگے سو ادھر دوبارہ وہ آیت پڑھ لیجے فلپین 2 6 فلپین 2 6 اردو میں پڑھ دیجے اب دھیان سے میں یہ بوٹل آپ کو دکھا رہا یہ میں یہ بائبل دکھا رہا ہوں پرمیشر بولنے سے خدا بولنے سے بوٹل کی طرح ہے اندر کا جو پانی باہر دکھ رہا بولنے وقت اندر اکیلا نہیں اس کو دیکھنے وقت دکھتا ہے آوٹورڈ اپیرنس بھی ہے اندر کی ڈیوینیٹی بات سمجھ میں آرہا خدا ہونے کے کارن اس کو ہماری طرح بھی فور اگزامپل آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھا ہوگا جب بھی پریس کانفرنس کرتا ہے تو امریکن سیل لگا جب امریکن پریزیڈنٹ ٹریول کرتا ہے تو ائر فورس ون ہے وہ جب ٹریول کرتا ہے تو سیکیورٹی سرویس ہے سو آپ جب گاڑی چلا کر جا رہے ہیں تو ایک کار آگئی کار کے سائیڈ میں سیکیورٹی بھی جب جا رہی ہے نا وہ سیکیورٹی کو دیکھنے وقت آپ کو لگتا ہے کوئی اس کار میں ہے بات سمجھ میں آ رہی اگر سیکیورٹی نہ ہو تو ہم تو بولیں گے یہ کوئی سادھارہ نہ لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے he doesn't need a seal he doesn't need air force one اپنا divinity اپنے آپ کیا ہوتا ہے باہر دکھتا ہے کیونکہ وہ کون ہے خدا ہے کوئی بھی اس ایشورت کو چھپا نہیں سکتا بات سمجھ میں آئی کوئی اس کو کیا نہیں کر سکتا چھپا نہیں سکتا ہمارے president کو وہ عدیکار لوگوں نے دیا اب اگلے چناؤ میں اس کو پرمیش بنایا کس نے کسی بنایا تھوڑی ہے سمجھانے کے لئے میں ایک اور اگزامپل بول رہا ہوں ابھی میٹنگ کے بیچ میں چائے آپ لوگوں نے پیا پاسو جی نے بولا پاسو جی آپ کا کام ہے کپ سب دھو نا مجھے گسہ چڑھے گا نہیں بولی آپ نے میرے کو صرف کیا بولا ہے بردہ جی کو بول دیا چلی میرا چھوڑی آپ کو ہم نے بولا آج دوپیر کو چائے کے بعد سب کپ آپ نے دھو نا اچھا لگے گا I'm using an example اچھا لگے گا کیوں why بھائی ہم لوگ سب نے پیا ہے آپ کپ صرف کیا کر دو دو بھائی اس کے لئے پانی بھی دے رہے ہیں سابون بھی دے رہے ہیں دو لو نا مجھے آپ کے بارے نہیں معلوم میں تو بولوں میں نہیں دو رہے ہیں میں انڈیا سے آپ کے برطن دو نہیں آئے میرے باپ نے نہیں دو ہے تو میں کی دو ایسا کیوں میں نے اپنے around ایک image بنا رکھی ہے بات سمجھ میں آئے یہ میں نے خود یہ image بنائے اور اس image میں کوئی آنچ نہیں آنا اگر کوئی میرے خلاف کچھ بولے گا تو مجھے problem ہو جائے گی ego problem ہے کیونکہ میں نے بنایا ہوا ایک image ہے اور کیا ہم سب اپنے ہم سب نے اپنی image بنائی ہے نہیں ہے کوئی ایسے بلو image ہے نا اس کو ہم سنبھالتے ہیں اس میں کیا لگے داغ نہ لگے اگر مجھ سے اگر plate دلوایا تو میرے لئے وہ insult ہے بات سمجھ میں آئے کیونکہ میں نے خود بنائی ہوئی ایک image ہے میں یہ ہوں نہیں یہ میں نے کیا بنالی image بنائی لیکن خدا خدا کو image بنانے کی ضرورت نہیں کیوں he is God ہم کچھ ہے نہیں اس لئے ہمیں کیا بنانا پڑتا image برا نہیں مان آپ جب پاکستان چلے جاتے آپ چال سے لگتا ہے کدھر سے آئے ہمارے بات کرنے سامنے والے بول دیتے دیکھا نہیں امریکہ کا وہ سلینگ ابھی کدھر مار رہا کیونکہ دوسروں کو دکھانا ہے اس لئے پاکستان میں اگر کوئی ہمیں دیکھے وہ بھی بولتا میں نے بھی امریکہ جانا کیونکہ دیکھو نا ان بچاروں کو یہ نہیں معلوم ہماری ادھر حالت کیا ہے اور ہم نے ادھر کی اصلیت کدھر نہیں دکھانی ادھر نہیں دکھانی ادھر بے شک کیسی بھی حالت خراب ہو ہم نے ادھر ہماری ایک image ہے اس کو دو he is god بات دھیان سے سمجھ نا دو he is god he has no problem emptying his divinity into his what is this his humanity پورا کا پورا کون ہے انسان ہے اندر دیکھو گے تو کون ہے اپنے آپ کو یہ روپ لینے میں اسے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن مجھے meeting کے بعد کپ دھو مسی کا وہ من ہو نا بولنے کا مطلب if he can humble himself this much what is the problem with me مجھے اتنی دکھت کیا ہے میں تو سرشتی کرتا ہوں نہیں لیکن پھر بھی آپ نے آپ کو کیا کیا آپ بہار کا دکھا کچھ بھی نہیں اسی لیے اسے ہی سمجھ نا بابت سما لینے وقت ایک وشواسی جب بولتا ہے I want to be baptized you have to understand the principle from now onwards I will not show of myself to the world تب ہی بابت اسمہ لینا نہیں تو مت لیجی دنیا کا سوچ کیا ہے ہم نے دکھا کرنا سچ ہے دنیا کا project کیا ہے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے ایک وشواسی کا سوچ کیا ہے وشواسی کا principle کیا ہے میں نے دکھا نہیں کرنا لیکن آج بہت سارے وشواسی کن کے ساتھ compete کرتے ہیں کن کے ساتھ دنیا کے ساتھ کی جیسے وہ ہیں ویسے ہم نے بھی ہونا کیونکہ ایک ego problem ہے آپ کس کے ساتھ compete کر رہے ہو آپ کو اس کے compete کام کے حساب سے آپ کی کمائی کے حساب سے گاڑی کرید بی ایم ڈبلیو کرید نے کیوں جا رہے ہو کیوں پیسے ہیں کیا نہیں نہ ہیں کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پیسے ہیں کریڈٹ کارڈ آپ کے ہیں why do you want دوسروں کو کیا کرنا دکھانا ہے کہ میرے پاس کیا ہے ایک پاسٹر مجھے ملا کولمبو میں سری لانکا میں بولتا پاسٹر یہ پروسپریٹی پریچر ہے اس کے گھر کے بار جیگوار گڑی ہے اور میں نے ان سے بات کرتے میں پوچھا میں بھی پہلی بار جیگوار دیکھ رہا سنا تو ہے ابھی جیگوار انڈیا کا ٹاٹا کا ہے اس کا مونر انڈیا ہے جیگوار میں نے پوچھا بھائی صاحب اس کا مائلیج کتنا ہے بڑی مشکل سے تین کلومیٹر پرتی لٹر جاتا ہے میں بولا اس سے اچھا تو اور گاڑیاں ہیں ایک لٹر میں کم سے کم بیس کلومیٹر تو جائے گا اور پھر وہ بہت ہے بہت مہنگا میں نے بولا ایک کام کر رہو اس کے آگے دو بیل لگا لو رسی لے کر باندھ کر اس کو کھینچ ہو اور کیا ہے گاڑی تو کھرید لی اس میں دال نکلے کیا نہیں ہے کس کو دکھانی کے لئے خرید آپ نے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کوئی دکھت نہیں بی ایم ڈیو کھرید مجھ کچھ نہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لئے مت کر آدمی اور عورت میں فرق کیا ہے عورت خوبصورت بننے کے شیشے کے سامنے آدمی شیشے کے سامنے نہیں کڑا ہوگا اس کو کیا چاہیے دوسروں کے سامنے اچھا دکھنے کے لئے یا تو مرسری چاہیے یا بی ایم ڈیو چاہیے یا پھر فراری لے گا بے شک اس کو خریدنے کے لئے کیا نہیں ہے میرا بولنے کا مطلب دنیا یہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آشا ہے نہیں ان کے پاس کوئی آشا نہیں سو میں نے میرے سامنے جو نمونہ دیا ہے یہ اگزامپل سمجھ میں آرہا ہے جس جس کی ساری مہمہ اس کی اپنی ہیں اپنے آپ کو کیا کھالی کیا نمر کیا سو ایز اپرنسپل ایک ویشواسی ہم لو خدا سے مار اتنی بار کھاتے ہیں سچ میں بہت مار ویشواسی ان کو پڑتی تیر کو میں نے چُنا ہے کل رات میں نے وہ ویشواسی کو بتایا ہی اس چوزن می تاکہ دنیا سے کمپیٹ کرنے کیلئے نہیں ہم نے دنیا کو دکھانا ہے جینا کیسے ہے they have to look at us and learn کی جینا کیسے ہے لیکن آج مسیبت کیا ہے ہم کن کے ساتھ کمپیٹیشن کر رہے ہم دنیا کے ساتھ انہوں نے جو کی میں بھی ہو کر نا پریسٹیز issue ہے ان کا گھر جتنا ہے اس سے بھی بڑا مجھے بنا رہے کیوں اگلا ایک بات دھیان رکھنا ہے when god gives you money سو روپے جب پرمیش سو ڈالر خدا آپ کو جب دیتا ہے آپ کو سو کی ضرورت نہیں ہے ایک سمیں آپ بیس میں گجارہ کرتے تھے سچ ہے بیس میں آرام سے گجارہ ہو جاتا تھا آج سو بھی ختم کر 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 ریڈٹ کارڈ میں آپ کیسے چل رہے ہو آپ کا گجارہ کے لئے کتنا ہی چاہیے کتنا ہی چاہیے بیس چاہیے خدا نے آپ کو کتنا دیا پانچ گناہ زیادہ دیا وہ بھی پورا نہیں ہوا اب آپ کس میں بھی چل رہے ہو مار پڑے گی آپ بولیے مار پڑے گی اچھی دھولائی کرتا پھر آپ آتے ہو پاسچی جی ہمارے لئے کیا کرو جو سو روپے دیئے میں نے اپنے بیس میں گجارہ کر دوسروں کو بھی مدد کرنا ہے نہیں کرنا یہ پورا میرے لئے نہیں ہے تو میرا وشہ can you understand this اپنے آپ کو کیا کیا کھالی کیا اس کے ایشورت میں کوئی آنچ نہیں اتنا سمجھ میں آیا سو بیتلہیم کی چرنی میں جو آیا کون ہے سروش شکتی مان پرمیش کس کے روپ میں سو اب میں آپ کو بریک دے دوں گا پہلا آدم اور آخری آدم میں فرق کیا ہے then I'll give you a بریک دوسرا آدم نہیں آخری دوسرا آدم کیوں نہیں بولتے ہیں دوسرا بول دو کہ تو کون آئے گا آخری آدم پہلا آدم کو خدا نے بنایا خدا میں آدم کی بات کر رہا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا میں دوبارہ بار 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 بول رہ ہوں ہم لوگ سب جہن میں شروع سے یہ بات پھسی ہے ہم ہم ہمیشہ یشو کو کیسے دیکھ رہے ایسے یہ آدم نہیں ہے دونوں کو الگ کر لیجیے یہ کون نہیں ہے یہ آدم نہیں ہے یہ آدم کا بنانے والا ہے یہ ہے آخری آدم دوبارہ میں ایک example جو بنا یہ کپ کے اندر جو پانی ہے وہ کون ہے خدا کپ کون ہے آخری آدم سو یہ آخری آدم اور فرسٹ آدم میں فرق کیا ہے میں نے بولا تھا آدم گرنے کے پہلے کا کل ہومورک دیا تھا بولی پہلا آدم اور آخری آدم ہاں جی پہلے آدم میں خدا نہیں کر آخری آدم میں انسان اور خدا میں پھر دوبارہ بول رہا ہوں کمپیریزن وہ خدا کو نہیں کریے خدا کو بیچ میں مت ڈالیے اس کو سمجھ میں آرہا ہے اس رہا یا کوئی فرق ہے پہلا آدم زمین کتھا وہ جس سے دھائیں تو یہ پھر دوبارہ وہی پرابلم ہے آپ پھر دوبارہ اس کو دال رہے تو ییشو منوش ہے you need to separate these two آپ ڈسٹ ہو آپ ڈسٹ ہو اگر ییشو آخری آدم ڈسٹ نہیں تھا تو مرا کیسے اب یہ آئیزیہ 53 3 پڑھ لیجی آئیزیہ 53 3 اس کا مطلب گیا اگر وہ ڈیوائین ہے تو پھر یہ کیا میں دوبارہ بول رہا ہمارے بچپن سے پرچار سنتے سنتے ہمارے جہن میں کیا ہے کہ ییشو ہمیشہ کیسا ہے ایسا ہے اس لئے ییشو جیسے چلا ویسے ہمیں چلنے کو مت بولیے ہم سے چلا نہیں جائے گا لیکن آپ نے دھیان سے سمجھنا یہ ڈیوینیٹی الگ ہے ہیومینیٹی الگ ہے ہیومینیٹی بولنا ہے تو اس میں کیا ہو نا ہماری طرح body بھی ہو نا ہماری طرح soul بھی ہو نا اور ہماری طرح تب آدم کہلائے گا نا نہیں تو آدم تھوڑی how can you call someone who doesn't have a body and soul just like body soul and spirit just like Adam ہے so بولیے فرق کیا ہے آپ کو سمجھ میا ڈیوائن کو الگ کر دیجئے یہ پورا ہماری طرح ہے does he have a free will ہاں جی تو پھر فرق کیا ہے جی اس کو پارٹنر کی ضرورت نہیں تھی پرمیشن نے بنا اس کے اندر سے نکال کر باہر کیا اس نے تو مانگا بھی نہیں تھا جلدی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا آدم وہ آڈلٹ تھا بچہ نہیں تھا چھوٹا بچہ نہیں تھا وہ جب بنائی تھا تب سے کیا ہے he is an adult right اس کے شریر میں کوئی درد نہیں کوئی بیماری نہیں he was completely healthy and he was not counting his days لیکن آخری آدم اس میں پاپ ہے آخری آدم میں مریم کے گرب میں جب آیا تو کیا مریم کا کوئی anشیس میں ہے sure is mary his mother i'm talking about this is mary his mother اس کو کوئی ماں اور باپ نہیں میں اس کی بات کر رہا کیا مریم اس کی ماں ہے yes no yes 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 no ek ek se میں پوچھ رہا ہوں yes no abhi maalum chale ga hum mein yehovah witness roman catholic or pentecostal kohon kohon aap aap hesaap se mariam maa hai aap ke hesaap se nai aap ke aap aap piche bata dije aap bata yes no yes piche yes haanji pastor jii ko nai puchhra aap bata aap 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 hai aap bata dije no yes no no aap pastor jii is me to aap roman catholic hai joh joh yes boult hai woh sab kohon hai roman catholic hai aap me or catholic me faraq kya hai catholic tabi na us ko kya boult hai ma you understand mein ye class aise kyu le raha ho you need to be very clear about the foundation of your faith this is my faith mariam ma kaise mariam ka anshis me hai kya dna nain ab humare me baat aati hai is ke ander to umbilical cord tha ab umbilical cord bhi aap dhyan de do aap ko jab kisi ko khoon bach 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 ke anndar ma ka kya nain aya hai to phir bach bach me khoon nain gira uska matlab if he can walk what excuse do we have so kya ye yeshu ye wala ye nain ye wala yeshu bimar hota tha hai nain hota tha aap nain joh pada wa bach nain us me kya likha aasa yaya 53 ka 3 me kya hindi me hai to rog se us ki jana pach chan dhi is ko malum hai sir dar dh kya hota hai he knows kamar ki dard kya hai aap ko aur mere ko joh joh taklif hai he has experienced each one of them so don't tell him he doesn't know he knows by experience what is pain baat samaj me a raha kyun us ne experience kiya so that humara maha yajak hai he knows what pain is baat samaj me aai he knows what pain is so difference samaj me aai موسیقا 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 ادھر لکھا ہے نا گنا کے اپنے بیٹے کو کیسے بیجا ہے likeness of sinful flesh اس کے لئے اردو میں گنا جسم اس کا مطلب sinful likeness of sinful flesh یعنی وہ شریر دیکھنے وقت ہماری طرح بلکل لیکن اس میں کیا نہیں ہے گنا نہیں پاپ اس کے اندر نہیں آنے کے کارن اس میں ہماری طرح گرا ہوا sinful nature نہیں سو مسلم سے جب ہم بات کرتے تو کیسے پریزنٹ کرنا ہے خدا یہ نبی نہیں ہے وہ اس کو کیا مانتے ہیں نبی ہم کیا بولتے ہیں یہ نبی نہیں ہے خدا نے منوش کا صورت کو پہنا ہے یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے یہ خدا نے کس کو پہنا ہے تب وہ بولیں گے یہ صورت کیوں اگر یہ صورت نہ لے تو پاپ کا سجا کون دے گا پاپ ماف نہیں ہو سکتا پاپ کے لئے کیا دینا ہے سجا کیونکہ خدا دھرمی ہے God is righteous righteousness میں کیا نہیں ہے مافی نہیں ہے کوئی مافی نہیں ہے نیایے میں کیا ہے جو گلت کیا اس کے لئے کیا کرنا ہے سجا دینا ابھی جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے آپ کسی کو قتل کر دیئے تو فیملی بولتی ہے بلڈ منی چاہیے بلڈ منی سے کام چل جائے گا ابھی ایک انڈیا کا ہے اس نے دو آزار چھے میں کسی کو مارا تھا گلتی سے بچہ تھا کوئی مر گیا تھا چونتیس کروڑ مانگا ہے اور وہ انڈیا میں ابھی کھٹا کیا ہے they are giving it چونتیس کروڑ میں ان لوگ کا they'll be satisfied but in the eyes of God چونتیس کروڑ نہیں پاپ کی سجا مرتیو ہے اچھے کرموں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا تو آپ ادھر پرارتھنا میں آ کر کتنا بھی گانہ بجانہ کر لو جتنا بھی چندہ دے دو پرمیشن کے نیائے کو آپ پورا نہیں کر سکتے یہ لیا کیوں ہے تاکہ you have to understand کیوں لیا تاکہ پاپ کا سجا اس پر گرنا اور اس پر گرنا ہے جس میں کوئی پاپ نہیں ہے تو لیکن سجا دینے کے پہلے آپ دھیان سے دیکھیں تو اسرائیل کے لیے پسا کا تیوہار تھا نا اید اس سمیں وہ میمنا لیتے تھے نکال لیجیے نرگمن یا خوز بارہ یا آپ نے کئی بار پڑھا ہے میں جس کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں خوز ایکسڈس ٹویل خروز اس کا بارہ کا پانچ اور چھے خروز بارہ کا پانچ اور چھے تمہارا بارہ پہ ایک سادہ لڑھ ہو اور ایسا بچہ گیا تو بیلوں میں سے چھن کر لینا یا بکریوں میں سے اور تم اسے اس مہینے کی چودھنے تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کی قبیلوں کی سال جمعیل شام کو اسے زبا کرنا سو ادھر آپ جو بارہ لے رہے ہیں اس کا خوبی کیا ہے اس میں کیا نہیں ہونا کوئی کوئی بلمش نہیں ہونا سو پربو یہشو کا چھایا ہے یہ یہ جو یہ خدا کا برہ اس میں کیا نہیں ہونا کوئی بلمش نہیں ہونا مہینے کے دسویں تاریخ کو لیا ہے اور چودویں دن کو اس کو کاٹ رہے ہیں دس گیارہ بارہ تیرہ تین دن اس کو کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا اس میں کچھ کمی ہے یا نہیں پربو یہشو کو اب اسی یہشو کو ہم دیکھتے ہیں اس میں پاپ ہے دوبارہ پوچھ رہا ہوں پاپ ہے گرہ دوبارہ سباؤ ہے تو آ جائیے ابرانی دوسرا آدھیا ہے ہیبروس چیپٹر ٹو ورس اس کا دس پڑیے ابرانی دو کا دس جس کے لئے سب چیزیں ہیں جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں دکھوں کے ذریعے سے اس کو کیا کرنا ہے اب دوبارہ اس کے سٹارٹنگ میں لکھا ہے فوریٹ بیکیم ہم فور ہم آر آل ٹھنگس جس کے لئے سب کچھ ہے اور جس کے دوارہ سب کچھ ہے بہتوں کو بہت سے پتروں کو کدھر لے کر آنا ہے جلال میں لے کر آنا اس کے لئے کیا ضروری ہے ان کے نزاز کے کامل کرنا لکھا ہے تو کیا یہ کامل ہے is he perfect میں دوبارہ بول رہا ہوں ابھی تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ہم کس کے بارے بول رہے ہیں man christ jesus is he perfect تو ادھر کیوں لکھا ہے دکھوں کے دوارہ اس کو کامل کرنا اس میں کمی کیا اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھ لیجے ابراہی پانچ اور اس کا آنٹ پڑھ لیجے سو ادھر لکھا ہے انگلیش میں though he were a son yet learned he obedience by the things which he suffered learned obedience پیچھلے آیت میں پڑھا کامل دکھوں کے دورہ وہ کیا ہو جائے کامل ادھر کیا لکھا ہے تو کیا وہ obedient نہیں تھا اب دیکھنے وقت بچپن سے لے کر ساڑھے تیتیس سال کی عمر تک کیا yeshu بھی ہمارے بچے جیسے تھا نکرے کرتا تھا جگڑا کرتا تھا بیابستہ کے نیچے آیا ہے آدم ایسے نہیں تھا بی بی جیسوس کیا ہمارے بچے جیسے آئے یا کوئی فرق ہے سوچ کر بولی یہ ٹی وی میں انٹرنیٹ دیکھے یوٹیوب دیکھے گا can you show اس میں اگر آتا ہے تو آپ انہا ڈیلی پولیس ریپبلک ڈے پریڈ جرہ ٹائپ کریں یوٹیوب میں سو جب تک وہ کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے ہیں یہ بی بی جیسوس اس میں یہ ہمارے بچے جیسے نکرے کرتا ہے بولی پاپ ہے تو ادھر میں کیوں بول رہا ہوں he learned obedience کیا اس کو مریم مار مار کر آگیا ماننا سکھاتی ہے ادھر بچن میں کیا لکھا ہے he learned obedience from the things he suffered آگیا اس میں ڈیل کہا اس میں ہے یہ آپ جرا دیکھئے یہ ہے can you see on کر دیجے دکھ رہا ہے مارچ پاس دکھ رہا ہے میری موسیقی سوشترا سیما پل سوشترا سیما پل سوشترا سیما پل بلک آپ کے درول اور نقل ہرہنٹس بی پیشترا پیدانی دلی بیسی دلی بیسی fijن ہی مینان ج Brian Holl Derek the delhi بیشی Täâlی بیسی مشان wherein she has a 15 time جب کی رہی ہے آپ کا کس کی ترہا ہونا ہے ایو پکر کر دیجئے کس کی ترہا ہونا ہے کیاکٹن آفر سالبیشن بولنے سے سب سے آگے چل رہا سب سے آگے چل رہا اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ اور پیر میچ کرنا ہے otherwise don't dream of heaven please دنیا میں دنیا داری چل کر اُدھر جانے کی آپ مت سوچیں آپ کا جیون ییشو کے جیون سے ہاتھ اور پیر میچ کرنا ہے اس کو بولتے چیلا ییشو بیلیورز کے لیے نہیں آرہا کس کے لیے آرہا دنیا پر جا کر لوگوں کو کیا بناو اس کا مطلب جیسے وہ چلا پیچھے چلنے والے تب نا تو جب سورگ میں کلیسیا پہنچے گی سورگ خود حیران ہو جائے گا کیسے یہ نیچے گیا تھا منوشی کا روپ دھارن کر کر چل کر اس کی جو دلن آئی ہے کس کی طرح ہے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پیر میچ کرتا ہے سو میں ییشو پر وشواث کرتا ہے بولنے سے کام نہیں دنیا وشواث کرتی ہے مسلمان بھی وشواث کرتے ہیں آپ اکیلے نہیں مسلمان بھی اس کو کیا کرتے ہیں مانتے ہیں تو ییشو کس کے لیے آ رہا ہے those who walk like he walks سو ہمارے سامنے excuse ہے کہ ہم نہیں چل سکتے دیر لیکن بچن میں لکھا ہے he learned obedience دکھ اٹھا کر وہ کیا بنا وہ کیا ہے اس کا کیا مطلب was he obedient یا دکھوں کے دورہ اسے آ گیا سیکھنی پڑی اس کا مطلب کیا ہے what does it mean ہم کیوں نہیں چل پاتے ییشو کیسے چلا secret کیا ہے ہمارے ساتھ کی مسیبت ہے ہم اپنی مرجی کے مالک ہیں بے شک خدا ییشو کو ہم مانتے ہیں ہم نے بپتسمہ لیا ہے ہم چرچ میں آتے ہیں تو بھی problem کدھر ہے میں اپنی مرجی کا مالک ہوں ییشو میں کیا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی مرجی نہیں کروں گا وہ ہے difference میں اپنی مرجی نہیں کروں گا اور ہمارے ساتھ کیا ہے میں اپنی مرجی کر کر میں معافی مانگوں گا پھر ایک سمجھ میں آیا ہے میں ییشو کے ساتھ جیسے چل کیوں نہیں پاتا کیونکہ بے شک میں نے بپتسمہ لیا ہے تو بھی میں اپنی مرجی کروں گا وشواسیوں کے بیچ میں وشواسی اور وشواسیوں کے بیچ میں وشواسی اور پھر بھی میں آؤں گا ادھر گانا گاؤں گا چندہ بھی دوں گا لیکن میں اپنی مرجی کا مالک ہوں تو پھر سوال اٹھتا ہے جب آپ نے اپنی خود کی مرجی کرنی ہے تو پھر ییشو کے پیچھے نکلے کیوں کیونکہ جبردستی تو اس نے نکالا نہیں ہے دنیا کا سب سے کٹھور ایک ویکتی اگر ہے تو کون ہے ییشو ہے ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ ییشو بہت پیار ہے پیار ہی ہے دیکھو نا ہمارے لیے مرا تاکہ کوئی ناش نہ ہو دھیان سے اس ییشو کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھ لو دھیرے دھیرے ان کی نفری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے ییشو کے پیچھے کی بھیڑ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے کیوں آخری میں اس کے چیلے بھی چھوڑ کر چلے گئے کیوں اس کی باتیں بہت کٹھور ہیں اگر آج کے پاسٹروں کا سٹینڈرڈ دیکھ لے تو ییشو فیلیر ہے میں صبح ہی بتا رہا تھا ہمارے پاسٹر تو ییشو کی کلاس لے ڈالے how to be a successful minister ییشو تیرے کو سیوا کرنا نہیں آتا ہم بتاتے ہیں تیرے کو کرنا کیا ہے بھیڑ بڑھانا کیسے ہے تیرے کو تو بھیڑ بڑھانا آتا ہی نہیں ہے دیکھ آخری میں تو تیرے ساتھ اوہی تیری ماں مریم ادھر اور پھر یہ ہنہ ہے اور دوسری ایک مریم ہے باقی سارے کیا ministry یہ تھوڑی ہوتی ministry ministry بولنے سے نمبر کیا ہونا ہے بڑھنا ہے بھیڑ کم کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی مانگے بہت کٹھن ہے کوئی بھی اس کے مانگے پورا نہیں کرے گا بولتا کیا ہے یدی کوئی میرے پیچھے یدی if anyone wants it's not necessary اگر آنا ہے تو کس کو انکار کرنا خودی کا ہمارے لئے آسان ہے کیا تو جب میں نے خودی کا انکار ہی نہیں کرنا تو why am I following this Jesus کم سے کم ادھر تو سورگ منا لو ادھر تو جان ہی رہے ادھر بھی نرگ اور ادھر بھی نرگ سے کم سے کم بہتر کیا ہے کم سے کم ادھر کیا کر لو سورگ منا لو جیشی کر لو جیسے مرجی چلنا ہے چل لو ہم کیا سوچے ادھر جیسے بھی چل لے God is gracious He will forgive no sir He walked as man who جس کے لئے سب کچھ تھا جس کے دوارہ سب کچھ آیا آر سیمت نے اپنے آپ کو اس کی اندر سیمت کر کر چلا ہے تو man he is going to take you to task آپ کا کوئی تماشا وہ مانے گا نہیں سفید سنگھاسن میں جو بیٹھا ہے یہ وہ ہے جو ایک سمیں اس پرتوی میں ہماری طرح ساڑھے تیتی سال گن گن کر سمیں بتایا ترخان کا کام کیا بچہ تھا اس کے سامنے ہماری کوئی کوئی وقالت نہیں یہشو کا کروس پر مرنا سنسار کے لئے آشش بھی اور سنسار کے لئے سجا کا کارن بھی بہت ایف ای ایکس ایکس ایم سید ایف ای ڈینائ ایم ڈون کیونکہ جو کروس پر چڑا ہے وہ انسان نہیں ہمارے خاطر انسان بنا تاکہ ہمارے اوپر کا سجا اپنے اوپر تاکہ میں آگے کو جیسے یہشو چلا میں نے بھی چلا اس میں ہمارے لئے ہنڈرنس کدھر ہے ہم اپنے مرجی کے مالک ہیں یہشو لرنڈ obedience کا مطلب کیا ہے اب ادھر آتی یہ بات ایک ایک اگزامپل آپ لوگ کرسی میں بیٹھیں برا مت مانیے میں صرف ایک اگزامپل بول رہا ہوں آپ کلاس میں آئے ادھر بیٹھنے کے لئے میٹ بھی ہے کورسی بھی ہے کوئی نہیں آیا آپ کدھر بیٹھو گے دوبارہ بول رہا ہوں آج کلاس ہے ادھر نیچے بیٹھنے کے لئے میٹ بھی ہے اور کرسی بھی ہے کوئی نہیں آیا کدھر بیٹھو گے ہے جی کیوں نیچے کیوں نہیں بیٹھ رہے بات ادھر ہے ہمارے سب مسیبت کیا ہو گئی ہمیں کیا اچھا لگتا ہے کمفر اور جو کچھ میرے کمفر کو اثر کرتا ہے وہ سب کشت ہے کچھ بھی میرے کمفر زون کو اثر کرے وہ سب کیا ہے کشت ہے پاسٹر کرسٹفر کار چلا رہے کار میں پہلے سٹپ نہیں ہے جیک بھی ہے پھر بھی اگر فلیٹ ٹائر ہو گیا پاسٹر بہت پریشانی ہے کیا پریشانی ہے بھائی سب جیک لگا لیجی اور ٹائر بدل دیجی اتنی پریشانی کیا ہے کوئی پریشانی ہے یہ لیکن میں نے اس کو کیا بنا لیا چاہیے اگر کلاس میں ہم بیٹھے میں اور وائف میں پہلے بھی ایک بار بیٹھا لیکن پہلی بار وائف کے ساتھ تھا تو پہلے ہی وہ جوس لے کر آئے بیٹھے ایکوانومی کی طرح توڑی ہے سیٹ بھی چوڑا ہے میں اپنا بول رہا ہوں ایر انڈیا نے بیزنس کلاس میں لے گئے اگلی بار میری سوچ کیا ہے اب میں ایکوانومی میں توڑی جاؤں گا میں اپنا example بھارا we all love what that's what will take us to hell we love comfort ایدھر کیا کر رہا کشٹ کیا ہے i don't want my comfort you understand that اس لیے چالیس دن بھوکا رکھا اور چالیس دن کون آ رہا کیا بول رہا پتھر کو کیا کر لے کیوں بھوکا رہے گا بھوک تو لگ رہی ہے 40 کا مطلب اتنا بھوک کی ابھی من کرے گا پتھر بھی کھانے کا اس لیے 40 کا دن تو کیا بنا لے جواب کیا بھوک سہل ہوں گا لیکن اپنی مرجی نہیں کروں گا میں بھوک سہل ہوں گا لیکن کیونکہ فینس لا کیا ہے پتا کی اچھا کو میں کروں گا میرا کھانا کیا ہے پتا کی اچھا کو ہم کر سکتے ہیں مشکل ہے آسان ہے بولی مشکل ہے آسان ہے جی مشکل ہے آسان ہے it depends on your mindset من ہو تو سمبو ہے اگر پہلے سے من بنا لیا تو آپ کے لئے سمبو نہیں ییشو یہ ییشو رات کے سمیوں میں ہم سوتے ہیں یہ پرارتھنا کرتا تھا why is he praying میری مرجی نہ ہو ہر دن کے لئے asking wisdom from god دکھ اٹھا کر آگیا من سیکھنے کا مطلب کیا ہے کتنا بھی دکھ آ جائے میں اپنی مرجی نہیں کروں گا جبکی اپنی مرجی کر سکتا ہے خود کون ہے کر سکتا اپنا ایشور رتو پرکٹ کیا ہے روپان تر کے پہاڑ میں کیا نا پاپ ماف کیے he can do his will but what is the decision فینسلا کیا ہے میں اپنی مرجی ہم تو وچن تو بہت سیکھ لیے اب میں نے تیہ کرنا میں ییشو کے پیچھے کیوں چل رہا ہوں اپنی مرجی کے لیے یا اس کی مرجی اگر اس کی مرجی کے لیے میں سمر پہ تھوں تو ہی آپ پرمیشر کی اپستتی یا حضوری کو کیا کر پاؤ محسوس کر پاؤ otherwise no sir ابھی میں example میری شادی نہیں ہوئی ایمی کے ساتھ میری شادی ہونی میں اسے بات کر رہا ہوں میں i'm super rich just giving you an example i'm super rich میں اسے بولتا ہوں کی تیر کو کسی بات کی چنتہ کرنی کی ضرورت نہیں i'll take care of everything سب کچ تو ایک گریب گھر سے میرے پاس سب کچ ہے لیکن شرط کیا ہے میں decide کروں گا تُو نے کھانا کیا کھانا ہے کپڑے کون سے پہن نہیں جانا بھی ہے نہیں جانا ہے تیرے جیون کا سارا decisions میں لوں گا مانے گی نہیں مانے گی بولی آپ ایسے شادی میں کسی لڑکی سے ایسے بولو گے تو مانے گی ہمیں کیا بھی چاہیے ہم شادی کر رہے ہیں ہم گلام تھوڑی بن رہے ہیں تو آپ نے مسی جی بن کیا سوچ رکھا کیا شادی کی طرح ایک partnership ہے کیا یدی میرے پیچھے آنا چاہے deny yourself ایسا کیوں تیرے کو جینے کا حق نہیں ہے میں نے تیرے لئے کیا دیا اپنی جان تیرے لئے دیئے تب ہی زندہ ہے اس لئے تُو نے اگر جینا ہے تیرے پاپ اگر ماف کرنے تو ٹیبل میں اپنی مرجی رکھ اپنی مرجی کدھر آگے سے میری مرجی بلکل نہیں تب ہی جا کر ہمارے پاپ ماف کیے میں پاپ ہی تُو میرا you will be the lord of my life ملا نا what does it mean lord from now on i will not have a will of my own your will اگر آپ لوگ کو لگتا ہے گلتی ہو گئی ایک ہی کام کر دیجئے آج ابھی یہی بولی yeshu maharaj گلتی ہو گئی leave me now i have got nothing to do with you make sure you have to surrender your isi ko to bol te na surrender so am i surrendered اگر اگر نے اپنا جیون سمرپن نہیں کیا تو گانا گا کر مطلب کیا ہے بات سمجھ میں آ رہے دنیا میں اور ہم میں فرق کیا دنیا نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے کیا نہیں کیا surrender کیا نہیں اس لئے وہ اپنی مرجی سے چلتے ہیں اس لئے اپنا جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کے حساب سے وہ چل رہے ان کی شادیوں کو دیکھ لو کیا دھوم دھام سے وہ کرتے ہیں ایک وشواسی کا شادی کیسے ہونا چاہیے ایک وشواسی کا گھر کیسے ہو ایک وشواسی کا چال چلن کیسے ہو میں نے اپنی مرجی کو کیا کر دیا ہم بچن تو سیکھ رہے ہیں can we look at our own life have i surrendered surrender کرو گے you will enjoy his fellowship he will talk to you آپ کا جیون دوسروں کے لئے آشیش کا کارن بن جائے گا if you don't surrender it will be a struggle it will be a struggle کوئی questions yeshu کا آپ سب کو معلوم ہے na get semina bagee cha mein he is praying right chelon کو لے کر گیا na teen کو udher آپ struggle دیکھ لی جی akela pranth na کر raha اور pita سامنے کیا لے کر آرہ پیالا پیالا کا مطلب the punishment کیا بول رہا میری مرج پیتا ہو سکے تو یہ پیالا پھر اٹھ کر چیلے کے پاس جاتا وہ سو رہے گلتا اٹھ جاگو جاگو pray for me why پیتا کی اچھا کیا ہے اب معلوم ہے اب آپ ایبرانی بارہ نکال لیجے ہیبروس بارہ کا تین تین نکال لیجے اس کا حرث کہ آپ مجھے سمجھا دیجئے اب اتنا میں نے سمجھا ہے اب یہ آیت مجھے آپ explain کر دے دیجئے اس پر خیال کرو لکھا ہے نا اس پر گوھر کرو ہم 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 اس پر دھیان نہیں کرتے ہیں سو ادھر دھیان کیا کرنا ہے سوچ کر بتائیے جو انہوں نے ابھی بتایا ہے is that the answer or is there something else contradiction of sinners وہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے contradiction of sinners against himself گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی وہ کیا اور اس میں اور بھی کچھ ہوگا نا contradiction of sin اس کا کیا مطلب گناہ گاروں کی اس قدر اس نے اس کا مہینن کیا ہے ییشو کا کھون پسینے کی طرح کیوں نکل رہا کیوں پتا سے تین بار بول رہا بولا میرا کھانا کیا ہے پتا کی اچھا کو پورا کھانا تو پھر یہ کیوں یہ آگے پیچھے کیوں چل رہے کیوں کھون پسینے کی طرح نکل رہا کیا کارن اور ییشو کا پورا جیون بچپن سے لے کر آپ اس سمیں تک دیکھو ایک بھی گلتی ایک بھی گلتی کی ایک بھی اور ہمارا ریکارڈ یہ کیسے چل رہا اور ہم کیوں نہیں چل پا رہے دکت کدھر ہے اس نے کیا کیا ہے یہ ڈیو نیٹی مدد نہیں کر رہا اچھ طرح سمجھ نا ییشو کے چال میں خدا کا روح مدد نہیں کرے گا اس کو خود چل نا ہے کیوں پہلا آدم کو بھی خدا کی روح نے کیا نہیں کیا مدد نہیں کیا تھا سو پہلے آدم کو جب مدد نہیں کیا آخری آدم کو بھی کیا نہیں ملے گا مدد نہیں ملے گا اکیلے چلنا ہے لیکن سیوکائی میں خدا کی روح کا مدد ہے کس میں منسٹری میں آدم کو کو منسٹری نہیں تھا سو اس کے واک میں کیسے چلنا خود چلنا منسٹری میں خدا کی روح نے جیسے یشو کو مدد کیا ویسے ہمیں بھی مدد کرے گا اس لئے یشو نے بولا جو کام میں نے کیا تم اس سے بڑھ کر کرو گے سو ادھر کیوں وہ خون نکل رہا مقالفت کیا ہے وشے ہمیں کشت آتا ہے نا we immediately know ہم نے کچھ گلتی کی ہے we have the comfort of a guilty conscience اس لئے لیکن یشو کے وشے میں contradiction ملوں کیا ہے اس کا ویویک اس دوش نہیں دے رہا اس لئے خون باہر آرہا خون کیوں باہر آرہ ہے اندر ویویک ہر بات میں پتا کی اچھا کو پورا کیا ایک بھی گلتی نہیں کی ہمارا تو عادت بنا ہوا ہے اس لئے جب گلتی نہیں کی اس لئے جب پتا پیالہ لارہا میں نے کبھی بھی کوئی آگیا نہیں توڑی لیکن اب یہ پیالہ آرہا ہے میں کبھی کوئی گلتی نہیں کی اس لئے خون لیکن اس کے بعد آپ جرہ دیکھیں یشو کروس کی لڑائی کدھر جیت لیا گیت سیمنا میں کیسے ہمارے لئے بھی آسان بہت آسان ابھی ہمارے بھائی کو کٹنی میں پرابلم ہے بہت سے لوگ آئیں گے اور بولیں گے نہیں بشواس نہیں پاپ ہے آپ کلیم کرو آپ یہ کرو وہ کرو بہت تماشا کرنے کو بولیں گے میری پتنی کو بھی چار سال سے ہم لوگ کسی کو بتا نہیں رہے کیونکہ جب ہم بتا دیتے ہیں پیپل سٹار ہیو پیٹی آن آس اور پھر بہت کچھ بولنے لگتے ہیں یا تو بولتے تمہارے اندر پاپ ہے نہیں تو بولتے تمہارے اندر وشواس نہیں یہ بھائی رہنے تو آپ کو کیا تینشن تکلیف ہمیں نہ ہیں آپ کا کیوں دماغ کراب ہو رہا ہم تو آپ کو کچھ بول بھی نہیں we are happy but what's the problem you know permission نے آپ کو بلونت کر how did jesus overcome one simple thing دھیان سے سمجھ کو سکے تو پیالہ ہٹا دے جب باپ تیسری بار بھی پیالہ لارہ ہے بیٹا کیا بول رہ ہے if this is your will for me i have no problem بات سمجھ میں آئے if this is what you want i have no issues i just want your will بات ادھر ہی ختم ہو گئی چل پتر چل اٹھ چلیں گے چلیں گے یودہ اسکریوتی i want to give you a hug تو میرا دوست ہے پیلا تو اس کے سامنے چپ کھڑا ہے رو نہیں رہا ہے سیمون کورینی نے کروس ہٹھا لیا thank you میں اٹھاؤں گا میر کو آخری دم تک پیتا کی اچھا پوری کرنی done if god wants my kidney to fail i am fine with it اگر اس شریر میں cancer لانا i am fine with it کیوں ایک دن میں نے یہ شریر یشو کے ہاتھ میں سون دیا پانی میں ڈوب کر میں نے کیا بولا یشو کے ساتھ میں مر گیا اب تیرے وچن میں لکھا دام دے کر خرید لیا اگر اس میں یہ سوچ کے ساتھ پانی کے اوپر بھی چلو دنیا آپ کو دے کر لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں نہیں پربو کے ساتھ اتنے دیر چلے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا لوگوں کو بتا دیں گے لوگ بولتے اوف یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا بشو ساتھ جب ویسے ہی ہوا ساری نکل گئی اب ہم کون سب پھوک مارے وشواسی کا شکل دیکھتے ہی ہمیں معلوم چلتا ہے تو جیتا جی مر گیا اس کی سوچ کیا ہے مجھے کینسر دے کر خدا نے کیا نہیں کیا اچھا نہیں کیا سوچ دیکھئے many are mad at god many are offended at god میرے ساتھ ایسے کیوں اتنا گون کیوں نہیں میں اچھا وشواسی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں تو کیا پنی کر ادھار کمارے تھے کیا سو بولنے کا مطلب یہ شو کروس کے اوپر بھی لٹکتے ہوئے میں ہوتا میں تو جب انہوں نے کوڑے مارے ہوتے میں تو ادھری فلیٹ ہو گیا ہوتا مجھے تو سٹریچر میں لے جا کر پلا تو اس کے سامنے کڑا کرنا تھا میری تو زبان بھی باہر آگئی ہوتی سوچ کر دیکھیں ییشو کے باڈی کا آپ پوسٹ ماتم کروگے نا کیا ریپورٹ ہے ایک بھی ہڈی ٹوٹی نہیں شری پورا ایک ہی پیس ہے پیٹ دیکھو ادھر کی انتڑیاں اس طرف سے دیکھتی ہیں حل چلایا جیسے ہے اور اس پیٹ پر وہ لٹکا تھا پھر بھی کیا بولا پتا تو ہی آخری دم تک ہوش میں کیسے ہے till his last breath اندر کیا فینسلہ ہے میرا my father should be pleased done میرا باپ میرے سے کیا ہم وہ فینسلہ آج کر سکتے ہیں اور is it too much خدا ہم سے زیادہ ڈیمینڈ نہیں کر رہا تو نے خود اپنے آپ کو خوش کر نا ہے یا do you want to please me if you please me تو مرے گا تو بھی جی اٹھے گا ہم تو بہتوں کو کبر میں گاڑ کر آئے ہیں you think سب اٹھیں گے نام تو ابراہم ہے نائم بائیبل کے بڑیا بڑیا ہے وہ ہی جی اٹھے گا جو اس سنسار میں جیتے جی اس کی اچھا کو موت باند کر رکھ نہیں پائے گی ییشو کو موت باند کر کیوں نہیں رکھ پائے یہ میرا پریے پتر ہے جس سے میں موت اس کو باند کر نہیں رکھ سکتی سیم وی پربی ایشو کا آگمن نسدیک ہے ہم لوگ جب ادھر بیٹھے ہیں اسرائیل کے اوپر ایران نے ڈرون بھیج دیئے ہیں اسرائیل ویٹ کر رہا پتہ نہیں کون سے شن کچھ ہو جائے گا پربو کا آگمن نسدیک ہے می ویل اور ہیس ویل اس لیے کل بھی میں نے پربو بوجھ کے بارے میں آپ کو بتایا نا دلہا دلن کے سامنے کیا رکھا ہے یہ میرا پرائیم any questions so اگر یہ چلا میرے سامنے کیا ہے it's a challenge you want to walk on your own or his will ہمارے جیون میں مڑ کر دیکھیں now he has health issues باکھی بہت سارے ہم سب کے جیون میں challenges are right کیا خدا کی مرجی کے بینہ کچھ ہوگا بولی مڑ کر دیکھیں سوچنے سے بڑھ کر چلایا پھر بھی آپ کیا چاہتے ہو آج آپ فینسلہ کر لو آپ کے اس فینسلے میں کھڑے رہنے کے پر میشور کی آتما آپ کے اندر اس سمیں انتظاری میں بیٹھی خدا کی آتما اس کے اندر جیسے یشو میں تھی میرے اندر بھی ہے اندر ہے نا کیوں so that I to walk like Jesus I cannot walk on my own but he is there ہمیں کیوں مدد کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے اندر وہ گرا ہوا صوباؤ ہے اور ہم بول دیں گے یشو میں تو پاپ نہیں تھا اس لئے وہ چل سکا جس میں پاپ نہیں ہے اس سے پوچھ پاپ ہمیشہ کیا دیکھ رہا ہے موقع اب آپ ایک آیت نکالیے اتپتی it's 4th chapter 4 genesis chapter 4 اور اس کا 6 اور 7 پڑیے genesis 4 6 and 7 om 5 4 5 5 6 5 یہ آیت دیکھ کر مجھے بتا دیجئے خداون کہن سے کہہ رہا ہے پاپ کدھر کھڑا ہے سو کئین کے اندر پاپ آ گیا ہے یا دروازے میں کھڑا ہے آپ بولیے یہ بچن سے کلام سے آپ کو کیا سمجھیں کیا پاپ دروازے میں کھڑا ہے پاپ بہار ہے یا کئین کے اندر ہے انسان کے اندر پاپ کب آیا آدم کے دوارہ پاپ آ گیا آ گیا تو پھر کئین سے کھڑا یہ جب بول رہا اس کا مطلب کیا ہے کئین کے اندر پاپ ہے نہیں کئین کے اندر پاپ ہے یا بہار ہے پاپ آیا کیسے پاپ مالو ہے نا پاپ اور پاپ کے کام دونوں دو ہیں you know that سو کئین کے اندر پاپ ہے نہیں ہے تو پھر دروازے میں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے یہشو کے ساتھ بھی اندر پاپ تو نہیں ہے لیکن کیا پاپ کوشش کر رہا ہے اندر آنے کے لیے یہشو کے اندر پاپ گسنے کا کوشش کر رہا ہے یہشو موقع نہیں دیا ہم موقع دیتے ہیں کئین کے ساتھ دروازے میں کھڑایا بولنے کا مطلب پاپ کی ایک خوبی کیا ہے پاپ بولنے سے فورس وائرس کی طرح ہے راجہ ہے اندر آ جائے گا تو گلام بنائے گا یہ آپ کو مجھا دیتا پاپ ہمیں پکڑتا کیسے ہے آپ میں سے کسی نے کبھی شراب پیئے دارو کوئی نہیں ہے پیئے نا تو ایک سوال جب پیتے ہیں میٹھا ہے کڑوا ہے ایسے ایسے کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں یہ کڑوا ہے ایسے ایسے کرنا پہ پھر میٹھا کھاتے ہیں نمکین کھاتے ہو نا کھاتے ہیں نا ہمارے ادھر ہے تو پیاج کا ٹکڑا بھی چل جائے گا مولی کا ٹکڑا بھی چل جائے گا تو ہم بولتے ہیں ایسے ایسے کر کر یہ کڑوا پیتے کیوں ہو کیا ہے کیا دیتا ہے پینے کے بعد کیا دیتا ہے مجھا دیتا ہے کڑوا ہے تو بھی تھوڑی دیر کے بعد کیا دیتا ہے مجھے پاپ کے ساتھ یہی ہے ہمیں تھوڑا کیا دیتا ہے مزا دیتا ہے اس لیے ہم اس کے ٹرپ میں پھستے ہیں مجھے کرسی میں کیا آ رہا ہے کرسی میں بیٹھے بیٹھے کیا آ رہا ہے نیچے بیٹھوں کا مجھا نہیں آئے گا مجھے کیا چاہیے گرنے میں ٹائم لگے گا نہیں نہ لگے گا سو پاپ ان کو کیا بول رہا ہے ایک موقع دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر اس سے اپنا کام کرا لے ییشو کے خلاف بھی پاپ کیا دیکھ رہا ہے لیکن ییشو کیا نہیں دے رہا موقع نہیں دے رہا مجھے میرا کمفرٹ نہیں چاہیے مجھے پتہ کی اچھا صرف کرنی ہے سو آپ پریکٹیکل اس کو جیون میں کیسے اپلائی کرتے ہیں کر گاڑی خریدنی ہے خدا کی مرضی یہی ہے یا میری مرضی یہی ہے گاڑی خریدنے جا رہے ہو is it god's will or is it my will اگر اپنی مرضی کی مار پڑے گی اچھی مار پڑے گی سو اگر ییشو کے پیچھے فینسلا کیا چلنا ہے تو what should i decide not my will تیری مرجی میری جیون میں پوری ہو کوئی سوال کوئی question سے پوچھ لیجے otherwise we will pray وہ تو ابھی بھی کر رہے کیونکہ وہ ییشو کے قربانی کو ابھی تک کیا نہیں کیے accept نہیں کیے ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ we accepted that price has been paid وہ ابھی قربانی کیوں نہیں کر رہے کیونکہ مندر نہیں ان کا مندر بن جائے وہ ہر جگہ جا کر قربانی نہیں کر سکتے وہ مندر میں ہی قربانی کر سکتے ہیں اس لئے وہ مسیح ویروضی کی انتظار کر رہے ہیں جو ان کا مندر بنائے گا تاکہ پھر قربانی شروع کریں اور کوئی سوال سو ایک کلاس اتنا سب سیکھنے کے بعد ہمارے سامنے بشے کیا ہے if he can walk تو اب یہ بہانہ بول کر مجھ چلی he walked as man set an example پتہ کی اچھا سے میں نے ہٹ کر اپنی مرجی ادن بگیچہ میں بھی تو یہی تو بات تھی دو پیڑ جو رکھے ہیں تو اپنی مرجی کرے گا یا میری اچھا آدم نے کیا فینسلہ کیا اپنی مرجی پاپ کا گلام ہو گیا پاپ سے چھڑانے کے لئے یہ قیمت دیا اب دوبارہ نہیں مرے گا اور کوئی سوال پوچھ لیجی ایک منٹ سے سوال جی کو سوال ہے جی دیکھئے میں تو آپ کو سمپل ایک ہی بات بولوں گا پربو ییشو کا آگمن نزدیک ہے آج کل بہت سے لوگ کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ ہو رہا ہے اسرائیل گھڑی ہے میں گھڑی کو دیکھتا رہوں فائدہ کچھ نہیں ہے میرا کام کیا ہے یہ صرف کیا بتا رہا ہے ٹائم بتا رہا ہے میں نے کل ٹرین میں جانا ہے میں گھڑی دیکھتا رہوں گا ٹرین چلے جائے گی اور آج اگلی ایک بات ہے بہت گیان کی باتیں بھی ہیں ہمیں بچھن چاہیے but the main thing is میرا چال چلن میں جیسے چلنا میں چلوں گا تو پربو کے آگمن میں میں ایک دم کیا ہوگا میرے کو ہمیں نہیں مالوں وہ کب آئے گا چور کی طرح آرہا سو دنیا بھر کی گھٹنائیں ہمیں ایک بات بتا رہی ہے کہ پربو کا آگمن اس کے لئے ایک جھلک آج دنیا کا سب سے شکتیشالی آدمی کون ہے مالوں ہے آپ کو آج پوری دنیا میں the most powerful man آج کے دن کون ہے Elon Musk ہے جتنی طاقت اس کے پاس ہے دنیا کا انٹرنیٹ وہ ابھی بند کر سکتا آج سپیس میں پانچ ہزار پانچ سو سیٹلائٹس اس کے اپنے ہیں پرسوں اس نے اکیس اور بیجے ہیں اور اس کا ٹارگیٹ ہے اگلے دو چار سال میں میں نے بیالیس ہزار سیٹلائٹس بیجنے ہیں سٹار لنک بول کر جو انٹرنیٹ ہے اس کا مالک کون ہے یہ نمبر دو ٹویٹر آپ جو بھی بولتے ہو جو بھی کرتے ہو سب کون مانیٹر کر رہا اس کے ہاتھ میں اب نیورو لنک آ گیا ٹیسلا آ گیا ایک آدمی کے پاس اتنا عدیکار آ گیا یہ صرف ایک جھلک ہے ویروڈی مسی جو آ رہا دنیا کے سب چیزوں کو اپنی مٹی میں رکھے گا ویروڈی مسی کی آتما ابھی سے ہی کیا کر رہی ہے کام سو ہمارے سامنے زیادہ سمیں نہیں ابھی بھی جو ہم نے وشے پڑھا پربو کا آگمن نزدیک ہے let us walk as he وہ میں نے مارچ پاس دکھایا نا ہمارا وشواس کا the captain of our salvation جیسے وہ چلا آپ بھی پتہ تیری اچھا اور کچھ نہیں کیا آپ سمرپن کروگے خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے ہمیں چلنے میں کیا کرے گا مدد کرے گا اس لیے یہ گیر زبان پربو نے ہمیں دیا ہے گیر زبان اصلی میں کیا ہے آپ واتس ایپ دیکھتے ہو نا واتس ایپ میں میں نے آپ کو میسیج بھیجا میں نے پاسٹر کرسٹفر کو میسیج بھیجا آپ بیچ میں ٹیپ کروگے نا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں انکرپٹڈ ہے انکرپٹڈ کا مطلب میں ادھر سے جو بھی بول رہا ہوں میسیج جا کیسے رہا ہے ڈیش ڈوٹ ون ڈو نمبرز میں جا رہا تو آپ اس کو ٹیپ کروگے تو آپ کو صرف کیا دکھے گا سمبلز ہی دکھے گا آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی انکرپٹڈ ہے ویسے ہی میں اپنے پتا سے جب بات کرتا ہوں کون سی بھاشا میں ہے انکرپٹڈ ہے اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں گیر زبان آپ بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو کیوں سمجھ میں آئے گا آپ سے تھوڑی بول رہے ہیں یہ تو میں اپنے باپ سے بول رہا ہوں اب اگلی بات ہمارے دل کی اندر گصہ ہے پیار ہے نفرت ہے ایریٹیشن فرسٹریشن سب اس کے اندر ہے کوئی ویکتی کو آپ تیس سال کے بعد ملتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے کئی باتیں یہ سب کدھر ہے اس کے اندر اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے ہم بیمار ہوتے ہیں سو پرمیشن نے ہمیں دیا وہ سب سے بڑا آشیش کیا ہے تو بس اپنا موں کھول میں تجھے زبان دوں گا تو اپنے دل کی ساری بات کسے بتا دے مجھے بتا دے جب آپ گہر زبان میں آراد نہ کرتے when you talk to god in unknown terms آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ جس سے میں نے بولنا اس سے میں نے ساری باتیں بول دی اب مجھے وہ لے کر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مادے سے زیادہ بیمار کیوں ہے یہ سارا کچھ لے کر چل رہے ہیں اس لیے مانگو تو تمہیں ملے گا سو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے what should I decide I just want His will چاہے شادی کا وشے آ جائے چاہے نوکری کا وشے آ جائے چاہے کچھ بھی ہو I just want His will I know He will do the best for me سچ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے جد میں ہونے کے قارن God allows اور پھر اس کے بعد بھگتنا کس نے پیچھلے دن ابھی نوجوان ادھر بھی ہیں ہم ان سے ان کے لئے کلاس لے رہے تھے تو ادھر یہ سسٹم ہے ڈیٹنگ کرنا ہم نے بھولا کتنی دیر کروگی اب ڈیٹنگ کروگے تو دونوں ایکٹنگ کرتے ہیں اصلیت تو نہیں معلوم ڈیٹنگ میں دونوں کیا کر رہے ہیں ایکٹنگ ہے اصلی فلم تو کب شروع ہوگی شادی کر لو تب ہمارے انڈیا میں ہم لوگ اکثر بولتے ہیں وہ گوڑے کے پر برات لڑکا چڑھا ہوتا باقی شادی شدہ سب ناچ رہے ہوتے کیوں ہم تو ویسی فسے ابھی تو بھی فسنے جا رہا کیا ڈیٹنگ نہیں جی ہمیں معلوم کرنا ہے سب کچھ کیا معلوم کروگے جب شادی ہو جائے گی اگلے دن تم طلاق کروگے شادی کے وشے میں بھی God has chosen a person for me Lord give me the wisdom to recognize گاڑی خرید نہیں مکان لینا ہے نوکری ہر بات کے لیے میرے خدا کو میرے وشے میں کیا ہائے ہیچ ہائے ہائے let us pray and let us seek his will then our life will be a blessing for others any more questions ہائیں جی ہمارے اندر سے پاپ تو نکل گیا لیکن ہمارا سب سے بڑا دوشمن کدر ہے وہ ہی ہے پرانا وقتی جو ہے he always wants his comfort کھانے میں مرچی زیادہ ہو گئی دماغ کراب نل میں تھنڈا پانی آگیا گرم پانی کے جگہ میں وہ میرے لئے کشت ہے tire flat ہو چلے گئی کشت ہے جس دیش سے آتے ادھر تو لائٹ کبھی کبھی آتی تھی ادھر جیسے لائٹ جاتی ہے ادھر تو ویسے لائٹ آتی تھی اور آپ کے لئے کیا بن گیا کشت بن گیا اوپ کہیوں کو آپ نے دیکھا سارا کچھ چل رہا تبھی اتنی کون سی گرمی اور کئی نہیں آپ کی سوچ میں ہے اور اس لئے لوگ بولتے یشو کے پیچھے کیوں آگے so that he died now i can enjoy he died so that we can walk as he walked so میرے personal life میں کون مدد کرنے کے لئے ہے holy spirit god is there i should take a decision what is that decision i want to walk اور parmeshwar کا آتما ہمیں چلنے میں کیا کرے گا مدد کرے ہر قدم میں مدد کرے so پرانی نیم کے لوگ وائدے کو دور سے دیکھ کر خوش ہو گئے ہم نے کس کو دیکھا yeshu کو دیکھا so let us walk as he کتنا بڑا صوب آگیا ہمارا captain آگے چل رہا ہے na بس how he walked then heaven will be pleased with us اس لئے رات کے سمیں yeshu کیا کرتا تھا دعا کرتا تھا اور کوئی question آپ پوچھ رہے تھے اس کے اندر پاپ ہے کائن کے اندر فالن nature کیوں ہے because sin is there آگیا sin کرتا کیا آپ کے اندر بیٹھا دوسٹا آتما کی طرح اندر بیٹھا waiting for an opportunity to overpower you and to do something and then leave you with a guilty conscience وہ ہم پربو کی دیا سے کس سے بچ گئے پاپ سے بچ گئے جس کسی نے یشو کو دیکھا اس کے جیون سے کیا نکل گیا پاپ نکل گیا لیکن اندر کیا ہے fallen nature ہے اس کو آپ نے اور آرام مت دیجی پتہ کی اچھا کو ابھی جیسے اندر پرانا صوبہ کیا پرارتھنا بہت مشکل ہے مشکل ہے نہیں نہ ہے لیکن پرانا وقتی کیا بولے گا بسترے میں بیٹھ کر ہی کیا کر لیں گے لیٹ کر پرارتھنا کر جتنا آپ آرام دیتے جاؤگے اتنا یہ پرانا وقتی کیا ہو گیا مضبوط ہو گیا اور یہ واپس کس کو لے آئے گا اندر کون ہے پاپ اگر ہے موت کے سمیں موت کا دوت آئے گا لینے کے لئے اگر جیون میں پاپ سے آپ کو شما نہیں ملا تو بھی کون آئے گا موت کا دوت جس کو ہم ہندی میں بولتے یم دوت وہ آتا ہے لیکن جس کے جیون میں پاپ سے شما ملا اسے لینے کے لئے کون آتا ہے پاپ میشر کے دوت آتے ہیں so any more questions وہ ہی ہے نا flesh fallen nature کو ہم fallen nature adamic nature flesh یہ میرا پورانا یہ کبھی بھی صودرے گا نہیں اس کو discipline مت کر آپ کا اندر کا وقت بڑھ نا ہے for that you have to meditate on God's word spend time talking to God تیسرا ہے worship him in the spirit number four is بیچ بیچ میں upواس لے کر پرارتھ نہ کریں یہ چار چیز آپ نے کرما to nurture your spiritual life then you will be able to walk as Jesus walk اور کوئی سوال رہا and look at the blessed privilege God has given us I don't have to worry about anything کسی بات کی مجھے چنتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرا ایک باپ ہے I have to just trust him ابھی میں آپ کے سامنے پانچ ہزار ڈالر cash اور پانچ ہزار کا چیک رکھوں گا کون سا لیں گے ہاں جی مالوم ہے cash تو لے لیا but you lost my confidence آپ کو میرے پر کیا نہیں بھروسہ نہیں جب آپ کو میرے پر بھروسہ ہی نہیں تو پھر سمبند کیا بات سمجھ میں آئی جب آپ کو میرے پر کیا نہیں ہے same way if you don't trust him then why am I following him بات سمجھ میں آ رہ اگر مجھے اس پر اگر بھروسہ ہے تو اتنا ہی بول دیجئے پربو thy will مجھے اپنی مرجی کچھ نہیں چھائی تیری مرجی کیونکہ تونے میرے ایک اچھی یوژنہ بنا کر رکھی کوئی بھی راستے میں سے جانا ہو I am happy because you are there any more questions بندے نے سکھا ہے ربا شباد اللہ یا ربا شکھا دل اللہ ربا حاللو یا حاللو یا حاللو یا حاللو یا خدا کی روح کو موقع دیں وہ ہماری مدد کے لئے آیا ہے تاکہ ہمیں یسو کی مانت بنائیں خلا ربا ربا شباد ربا شباد حاللو 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 اگر آج تک آپ نے غیر سبحان میں دعا نہیں کی ہم آپ کو نہیں سکھا سکتے لیکن خدا کا روح اگر آپ قرول قدس کا ببتسمہ نہیں ہے تو دعا کریں خدا سے اس کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں پاک روح جیسے ان پر وہ ایک سو بیس لوگ جو دعا کر رہے تھے جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گا یہ قوت ہمیں یسو کی مانند بناتی ہے اس رستے پر چلنے کے لئے آئی ہے ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس کی مانند ہو جائیں پاک بنیں کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے آئے بھائی اپنے بلائے جانے پر تو گوھر کرو ہم اس بلاہت پر گوھر کریں یہ سنہ میں بلایا ہے آج بھی وہ بلا رہا ہے وہ وعدہ جو دیکھ رہے تھے اس کے فلفلمنٹ کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن وعدہ دیکھ کر ہی خوش ہو رہے تھے ہمارے سامنے وہ وعدہ پورا ہو گیا بیٹا زمین پر آیا باپ نے وعدہ پورا کیا بیٹے نے رول قدس کو بھیج کر اپنا وعدہ پورا کر دیا کھولا بارا بارا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تم کو ایک دوسرا مددگار دے گا ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے وہ نولیج کی باتیں نہیں ہیں ہمیں اپنی زندگی میں رہنے کے لیے جینے کے لیے کیا ہم سرندر کر سکتے ہیں اپنی ویل کو اپنی مرضی کو میری زندگی میں ہر چیز میں تیری مرضی پوری کھولا رابا یادرا یادارابا شبا دلاریا لیٹس سرندر اس کے سپورت سب کچھ کر دیں نولیج کی باتیں زور سے گائیں دل سے گائیں گے کہ میں کر سکتا ہوں میں سرینڈر کر رہا ہوں اللہ علیہ اللہ اللہ hallelujah thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 yes Lord we surrender all to you Lord everything Lord اللہ سر و شکتیمان ہم آپ کو دھنیا واد دیتے پیدا پربو آپ کا پاوٹی چندوں میں توڑ دیر بائٹ کر آپ کا وچھن کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لئے آپ نے سہائے دیکھیا پربو ہمارا وشواس صرف باہر کے نہیں لیکن پربو دل کی گہرائی سے پربو آپ کو پریم کرنے کے لئے آپ کی اوپر بھروسہ کرنے کے لئے آپ کونے کر کے سمجھ کے پربو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لئے ہم ادھر آئے ویس ہر ایک کو سہائے دہ کرنا پربو آپ کے پریدی جو ہمارے اندر جو پریم ہے پربو وہ روج پربو بڑھنے کے لئے آپ سہائے دہ کرنا پربو پربو ہمیں معلوم ہے ہم زیادہ دیری سنسار میں نہیں ہے ہمارا پربو آپ ہمیں لینے کے لئے جلدی آرہے پربو ہم جانتے پیدا ہمارا جیون میں جو تیاری رہ گیا ہے پربو اس کو پورا کرنے کے لئے ہمارے کو سہائے دہ کر ہم کبھی بھی پربو سنسار کو پریم کرتے بھی پربو آپ سے دور جانے کے لئے کبھی موقع نہ ہونے دے پربو کبھی بھی پاوتراتمہ کو دکھ دینے کے لئے عوصر نہ آنے دے پربو جیسے ہم وچن سیکھتے جارے پربو اور سمر پر میں بنے رہنے کے لئے اور آپ کا پریم کی گہرائی کو پہچاننے کے لئے پربو حالی لی آپ کا جائے اسے بننے کے لئے وہ اچھا ہمیں بڑھنے دے پیتا پربو ہمارے آنکھوں کو کھول دے پربو تاکہ ہم آپ کو ہی دیکھ کے چل سکے پربو ہم دنیا کو نہ دیکھے پربو صرف آپ کو ہی دیکھے آپ کو ہی پریم کر کے پربو جی آپ کے چرنوں میں جب کڑے ہوتے وقت نردوش نرمل اس کنیا کی طرح پربو اس برائیڈ کی طرح کڑے ہونے کے لئے پربو ہم ہر ایک کو سہایدہ کرنا پربو چن کے دوارہ پربو اپنے میں ہم سے بات کیسے دھنیاواد د دیتے آئی وے ہر ایک کو آپ کا ہاتھوں میں سوم دیتے جتنے لوگی وچن سنتے پربو ان ہر ایک کو بھی آپ کا ہاتھوں میں سوم دیتے پربو تاکہ ہمارے پربو اپنے سہایدہ کیا دھنیاواد دیتے آگے بھی اب ہمیں اگوائی کرتے چلائے کیسے دھنیاواد دیتے پراتنا سلیتے دھنیاوادو پربیشیو مسیح کا پربو اتر نام سے مانگتے ہیں اب ہمارے خدا اندیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت رول خدس کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ ہمارے گھرانوں خاندانوں کے ساتھ دنیا کے مقدسین ایماندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین موسیقی